اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم آمنا اینڈ یور ٹیچر آف اسلامیار آج کا جو ہمارے سبق ہے باب سوم سیرہ تتائبہ سلہ حدیبیہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سلہ حدیبیہ کب کہاں اور کس کے درمیان ہوئی تھی سلہ حدیبیہ جو ہے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان زکا چھے ہجری میں ہوئی تھی یہ گیارہ کلو میٹر مکہ سے دور حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی یہ سلہ اسی وجہ سے اس سلہ کو انہوں نے سلہ حدیبیہ کا نام دیا سلہ حدیبیہ سے پہلے چند حالات و واقعات پیش آئے جس میں سب سے پہلے مسلمانوں کی عمرہ کے لئے روانگی نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم نزیلہ تعالیٰ کے ساتھ مقام مقرمہ میں داخل ہوئے تھے خانہ کعبہ کا تواف کیا تھا تو انہوں نے صبح صحابہ کرم نزیلہ تعالیٰ کو بتایا کہ عمرہ کے لئے روانگی شروع کرتے ہیں تمام صحابہ کرم نزیلہ تعالیٰ یہ بات سنن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی اور وہ حجرت مدینہ کے بعد چھ سال سے خانہ کعبہ کی زیارت اور تواف کے لئے بیتاب تھے لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں جا کر تواف کریں مسلمانوں نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لئے چونکہ مسلمانوں کو لڑائی کا کوئی ارادہ نہ تھا اس لئے انہوں نے تلواریں میانوں میں ہی رکھی ہوئی تھی اور عرب کی دستور کے مطابق زیارت الحلیفہ کے مقام پر حب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں یعنی کہ ان کے پاس جو بھی اونٹ تھے اس ٹائم پر ان کو نشانہ لگا کر زبا کر دیا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لئے لائے گئے تھے اسے انہوں نے قربان کر دیا گیا اس جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے لئے احرام بھی باندھے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مسلمان جنگ کی ارادے سے موقع مکرمہ نہیں جا رہے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا اس کے بعد کفار کی مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کفار یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی مکہ مکرمہ نہ پہنچیں تو جیسے ہی قریش مکہ کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک سردار خالد بن ولید کو دو سو سواروں کا دستہ دے کر روانہ کیا کہ ہر حالت میں مسلمانوں کا راستہ رکھو اور وہ کسی بھی صورت میں مکہ مکرمہ نہ آئیں اور نہ ہی بیت اللہ کا تواف کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی قریش کے ارادوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے مرکزی راستے کو چھوڑ کر پہاڑی راستیوں سے گئے تھے مکہ سے چند مل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اس طرح کفار جو راستے میں کھڑے ہوئے تھے راستہ روکے وہ بھی اپنی چال میں ناکام ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک خون ریزی ٹکراو سے محفوظ ہوا صلح کی کوششیں خدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خیزہ کے سردار بدیل بن ورکہ کے ذریعے قریش کو پیغام پہنچ جائیں کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں اس لئے ہمارا راستہ نہ روکا جائے بہتر یہ ہوگا کہ قریش مقرر مدد کے لئے صلح کر لے ورنہ میں دین کے معامل میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ کرنا ہو وہ کر دیں بدیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام قریش تک پہنچ جائے لیکن بدیل کی بات پر قریش والوں نے کوئی توجہ نہ دی اور کوئی بات نہ کی اس کے بعد قریش کی طرف سے حلیس بن الکمہ بات کرنے کیلئے آیا حلیس مسلمانوں سے بات کر کے واپس گیا تو اس نے قریش سے کہا کہ ان لوگوں کو بیتولہ جانے سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ مسلمان جو جانور ساتھ لے کر آئے تھے وہ صرف قربانی کے لئے ہی لے کر آئے تھے وہ ان جانوروں کو قربان کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قریش ٹس سے مصد نہ ہوئے انہوں نے کوئی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے فیصلے پر اٹکے رہے اس کے بعد قریش کی طرف سے اروہ بن مسعود بات چیت کرنے کے لئے آیا آپسو سلم نے اروہ سے بھی وہی بات کی جو بددیل سے کہی تھی اس کے بعد اروہ بن نبی کی مسعود سے مفتگو کرنے کے بعد قریش واپس گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں کا بیتولہ کا تواف کرنے سے روکنا مناسب نہیں ہے جب اروہ بن مسعود آپسو سلم سے بات کرتے تو بار بار آپسو سلم کی داڑی مبارک کو ہاتھ لگاتے پاس ہی کھڑے صحابی مغیرہ بن شعبر رضی اللہ عنہ کو اروہ کی سرکت پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اروہ کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا دستہ مار اور کہا اپنے ہاتھ کو آپسو سلم کی داڑی سے دور رکھو ورنہ تمہارا یہ ہاتھ واپس نہ جا سکے گا صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ورحانہ تعلق دیکھ کر اروہ بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی دوبارہ مکہ جا کر قریش سے یہی بات کی کہ مسلمانوں نے جو صلی اللہ کی تجویز پیش کی ہے اسے قبول کر لیا جائے آخر نبی کریم صلی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس صلی اللہ کے لئے بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ کا پیغام کنچایا اور انہیں کہا کہ بدلہ کا تواف کرنے کی پیشکش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات بلکل بھی مناسب نہ لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواف کرنے سے پہلے خود ہی تواف کر لوں شہادت کے فواہ اور بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ میں دیر تا رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ فواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ جھوٹی افواہ تھی حضرت عثمان نے بے بول کے درخت کے نیچے تمام ساتھیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے یعنی شہید ہو جائیں گے لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے تو نبی کرلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی اسی طرح اس عہد یہ اس وعدہ بیعت رضوان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا انہیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جبکہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ادھر بیعت مکمل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خیریت سے حدیبیا پہنچ گئے پھر قریش مکہ نے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی جب قریش نے مسلمانوں کی جوش اور حسلے کو دیکھا تو وہ خبر آ گئے اور انہوں نے اپنے ایک سردار سحیل بن عمرہ کو صلح نامت کرنے کے لیے روانہ کیا سحیل نے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیر تک بات چیت کی اور آخر کار قریش اور مسلمان کے درمیان صلح کی بات ہوئی صلح کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی پہلی شرائط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال صرف تین دن کے لیے آئیں دوسری یہ تھی کہ اپنے ساتھ تلواروں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں تیسری صلح نامت دس سال کے لیے ہے اور اس دوران کوئی جنگ نہ ہوگی چوتھی شرائط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا پانچویں شرط عرب قبولوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں اب صلح نامہ حدیبیہ کی اہمیت کیا تھی اہمیت یہ تھی کہ بظاہر یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح قرار دی کیونکہ قریش نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا وعدہ کر لیا تھا اور یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی صلح نامہ کے بعد مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کمیابی حاصل کی کیونکہ صلح نامہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی صرف دو سال کے اندر اندر آپس کی میل جول اور اچھے گفتگو سے قریش اور بہت سے قبائل مسلمانوں کی اخلاق اور رسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد دس ہزار ہو گئی تھی ان امان لانے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات بھی شامل تھی اب یہ تمام سوالات آپ لوگوں نے اپنے فتح سمیسٹر کی نین کوپیس پر لکھنے ہیں اگر آپ کی فتح سمیسٹر کی کوپیس ختم ہو چکی ہیں تو رف ریجسٹر پر یہ سارا کام کرنا ہے اللہ حافظ